موسیقی یہ ہالی ووڈ کی کسی ہورر مووی کا سین نہیں نہ ہی یہ کوئی آسیب زدہ علاقہ ہے یہ ہے یوکرین میں واقعی سوویت دور کا چرنوبل پار پلانٹ جہاں سی کی دہائی میں ہوئے خوفناک حادثے کے بعد انسان تو کیا ہوائیں بھی گزرنے سے ڈرتی ہیں تاریخ کا سب سے بڑا جہری حادثہ جو ہزاروں زندگیاں نگلنے کے دہائیوں بعد بھی یوکرین کے شہر چرنوبل سے قریب سولہ کلومیٹر دور خوف کی علامت بنے کھڑا ہے حالانکہ سال دوہزار دس میں اربوں ڈالرز لگا کر اس پلانٹ کو فولاد کی چادروں میں جکڑ دیا گیا تھا لیکن چرنوبل پلانٹ کے اندر چھپا خوف آج بھی یہاں رہنے والوں کو کسی آسیب کی طرح چمٹا رہتا ہے اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چرنوبل کی خوفناک تاریخ بھی کبھی تاریخ بن سکتی ہے اور انسان دہائیوں بعد ایسی غلطی دہرائے گا کہ لوگ تاریخ کے اس خوفناک حادثے کو بھی بھول جائیں گے چرنوبل سے قریب پانچ سو پچیس کلومیٹر دور یوکرین کی بارود آلود ہواوں میں دھندلا سا دکھائی دینے والا یہ ہے چرنوبل سے کئی گنہ زیادہ طاقتور اور یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ زپوریزیا جو روس اور یوکرین کی حالیہ جنگ کے باعث میدان جنگ بن چکا ہے روس اور یوکرین کو گلے پھار پھار کر خبردار کرنے والے عالمی اداروں کی آوازیں طاقت کے نشے میں چور ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے میدان میں اترے فوجیوں کے بوٹوں کی تاپوں اور گولیوں کی تر تڑا حق میں کسی کو سنائی نہیں دے رہی صرف ایک غلطی جو روس اور یوکرین جنگ کا رخ بدل کر رکھتے گی اور یورپ کا نقشہ بھی روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین میں اپنے آپریشن کا آغاز کیا اور ٹھیک ایک مہ بعد یوکرین کے شہر زپوریزیا میں یورپ کے سب سے بڑے نیوکلئر پاور پلانٹ کا کنٹرول سنبھال لیا اس منصوبے کے تحت کے زپوریزیا پاور پلانٹ جو 40 لاکھ گھروں کو بجلی مہیا کرتا ہے مستقبل میں روس کے کنٹرول کیے گئے علاقوں کو بجلی دینے کے لیے کافی رہے گا پاور پلانٹ میں 500 روسی فوجی تیانات ہوئے اور وہاں موجود یوکرینی عملے کو کہا گیا کہ کام جاری رکھیں لیکن یوکرین نے روس کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی ٹھان لی اور یوکرینی افواج اپنے علاقے واپس لینے کے لیے آگے بڑھی تو روس نے زپوریزیا پاور پلانٹ کے مقام پر یوکرینی افواج کو روک لیا لڑائی کے دوران اب تک پاور پلانٹ پر درجنوں حملے ہو چکے ہیں روس اور یوکرین حملوں کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کر رہے ہیں یہاں تک کہ اس پاور پلانٹ کو خالی کرنے کا عالمی اداروں کا مطالبہ ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں اگر یہ پاور پلانٹ حملوں کی ضد میں آ کر تباہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر کی جانب چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے چار ریاکٹرز تھے جو دس فیصد یوکرین کو بجلی مہیا کر رہے تھے چھبیس اپریل انیس سو چھاسی کو رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے نیوکلیئر ریاکٹر نمبر چار میں تجربے کے دوران کولنگ کے عمل میں خلل آنے سے نیوکلیئر ریاکٹر نمبر چار دھماکے سے پھٹ گیا یہ دھماکہ ہیروشیما کے ایٹمی دھماکے سے بھی چار سو گنا زیادہ خطرناک تھا جس کے نتیجے میں نیوکلیئر ریڈیئیشنز ہوا میں پھیل گئے اور اس کے اثرات سویڈن برطانیہ اور سپین تک محسوس کیے گئے پہلے پہل سوویت سرکار نے اس حادثے کو چھپانے کی کوشش کی لیکن جس حادثے کے اثرات سویڈن اور برطانیہ تک محسوس کیے جائیں اسے بھلا کیسے چھپایا جا سکتا تھا سویڈن کی سرکار نے ہواوں کی سمت کا تائیون کرتے ہوئے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ ہوایں کس سمت سے آ رہی ہیں اور یوں سوویت یونین کو اس حادثے کے بارے میں حقائق بتانا پڑے چرنوبل پاور پلانٹ کے اطراف تیس کلومیٹر کے ایریا کو سیل کر دیا گیا آگ بجھانے والے تیس فائر فائٹرز چند ہفتوں اور باقی چند مہینوں کے بعد موت کے موں میں چلے گئے سوویت یونین کو اس حادثے کے نتیجے میں لگ بگ دھائی سو بلین ڈالرز کا خرچ آیا نومبر انیس سو چیاسی میں ایک سٹرکچر سے اسے تھانپ دیا گیا لیکن اٹھائی سال بعد وہ سٹرکچر زنگ آلود ہو گیا اور زہریلے کیمیائی مادے باہر نکلنے کا خوف پھر سے بڑھ گیا سال دوہزار دس میں تین بلین ڈالرز کی لاغت سے ایک اور سٹرکچر کے ذریعے اس نیوکلیر ریاکٹر کو دھانپ دیا گیا ماہرین کہتے ہیں کہ نیا سٹرکچر اس نیوکلیر ریاکٹر کو آنے والے سو سال تک بھی دھانپ کر رکھ سکتا ہے اب واپس آجیں زیپوریزیا نیوکلیر پاور پلانٹ کی جانب وہاں پھٹا تھا چار میں سے ایک نیوکلیر ریاکٹر زیپوریزیا پاور پلانٹ کہیں چھے نیوکلیر ریاکٹر تو چھے کے چھے نیوکلیر ریاکٹر ایک ساتھ پھٹ جائیں گے جس کے نقصان کا اندازہ ماہرین بھی لگانے سے قاصر ہیں کیونکہ اگر یہ حادثہ ہوا تو چرنو بیل سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوگا کون سے ممالک متاثر ہوں گے ماہرین کے مطابق یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہواوں کی سمت پر جو اس نیوکلیر پاور پلانٹ سے نکلنے والے زہریلے کیمیائی ذرات کو اڑا کر کہیں بھی لے جا سکتی ہیں موسیقی 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 موسیقی